اسلام علیکم میورس کیسے ہیں آپ جہاں نہیں خوش نہیں عباد نہیں اور اپنے ادرت خوشیاں بانتے رہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کوفتوں کی ریسی پی جو بہت ہی جھٹ پٹ بنیں گے مزے کے بنیں گے اور آپ کو بنا کے مزہ بنانے کا بھی مزہ آئے گا اور کھانے کا مزہ تو آئے گا ہی جس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کلو کیمہ چربی سمیت ٹھیک ہے کیمہ ہم دیں گے ڈبل آپ نے اس کو نکلوا لینا ہے بری کیمہ آپ نے پیسا ہوا لینا ہے لینے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ نے ہاں پہ دیکھ لیں کونٹیٹی ادرک لیسن پیاز اور ہری مرچے ہیں پیاز جو ہے یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز ہوں گے جو ہم نے یہاں پہ بڑے سائز کے کارٹ لی ہیں ساتھ میں آپ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک مٹھی بھر کے لیسن کی ہوگی ادرک ہے ادرک بھی کونٹیٹی آپ کہہ لیں جتنا ہم نے لیسن دیا ہے سیم کونٹیٹی میں آپ نے ادرک لینا ہے لائک اگر ٹو ٹیبل سپون آپ نے لیسن کا ڈالا ہے تو ٹو ٹیبل سپون ہی یہاں پہ بنے گا ادرک کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم نے ہری مرچے لے لیا ہری مرچے جو مرچے ہیں نمک مرچے جو ہے وہ آپ ایس پر اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ تقریباً کہہ لیں کہ آٹھ دس کے قریب ہری مرچے ہیں جو لی ہیں تمام چیزوں کو ہم ڈالیں گے چوپر میں ان کو اچھے سے کریں گے چاپ یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں یہاں پہ چاپ ہو گئی ہیں ہری مرچے پیاز سندرک سالا کچھ ڈالا اور اس کو ہم نے چاپ کر لیا ٹھیک ہے چاپ کرنے کے بعد سیمپل طریقے سے سیمپلیسٹ میتھرڈ ہے سیمپل سی انگریڈنٹس کے ساتھ ہم یہ کیمے کو ریڈی کریں گے اور جو ہمارے ج جو کوفتیں ہیں بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں یہاں پر آپ اس کو فریز کر کے جو کیمہ ہے کوفتیں بنا کے فریز کر کے بھی بنایا میں جو میتھرڈ ہے وہ فروزن جو یہ کیمہ ہے بنا کے فریز کر کے اس کے بعد ریسے بھی شیئر کر رہی ہوں اور ان کو آپ ایز 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 اگر بنانا جائیں تب بھی آپ ایز ایز کیمہ بنائیں بنانے کے بعد ان کو کوفتیں بنائیں اور مسالہ جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسا مسالہ بنائیں اور بنانا شروع کرنے تمام جو ہمارا جو آپ کیا ہوئے چیزیں ہے وہ اب ہم لے جو کھیما ہے اس میں مکس کریں گے کھیما اپنے کوشش کرنی ہے کہ چربی والا لینا ہے زیادہ آپ نے بالکل خالص کوشت والا لینے اندر جو چربی ہوتی ہے نا وہ بھی ایٹ کروانی ہے تھوڑی سی ساتھی پھر اس کے اندر تھوڑی سی ایٹ کروانی ہے زیادہ نہیں کروانی ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس میں کھوٹی لال مشٹ ڈالیں گے وان ڈالیں گے نمک آپ اپنے مرجی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیا ڈالیں گے ہاں جی سوکھا دھنیا پیسہ ہوا سوکھا دھنیا پیسہ ہوا سوکھا دھنیا جو ہے وہ بھی ہم تقریباً اس میں ون ڈا ہاف ٹیبل سپون کے تقریب سے جو پیسہ دھنیا ہے سوکھا دھنیا ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھا ایک اور چیز ہے جو آپ اقصر ہم بناتے ہیں نا کہ ہمارے کیمے کے کوفتیں ہیں کباب ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ادھر میں چھوٹی سے آپ کا ساتھ ٹپ شیئر کروں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ یہ میٹریل بنا رہے ہوتے ہیں نا اس میں آپ اپنے جو بھی مسائلے مسئولے ایٹ کر رہے ہوتے ہیں زیرا سوکھا دھنیا جو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کے اندر ایک چٹکی جو بیکنگ سوڈا ہے نا یہ ضرور ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو قیمہ جو کباب ہیں یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں نا اس سے آپ کے بڑے سوفٹ سے بنتے ہیں گوشت اچھے سے گل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں آتا کہ پتہ نہیں چلتا لیکن یہ ایک ٹپ ہے ایک خاص انگریڈینٹ ہے جو اگر ہم اپنے قیمے کے میٹریل میں ایٹ کر لیتے ہیں تو ہماری جو کوئی بھی چیز اگر ہم کباب بنا رہے ہیں کوفتیں بنا رہے ہیں وہ بڑے سوفٹ سے بنتے ہیں اور اچھے گل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم یہ جو قیمہ ہے اس کے اب ہم کوفتیں بنا لیں گے یہاں پر قیمہ بنانے کے بعد میں جو ہے ہاں جی میری بیٹی کو بھوک لگ گئی ہے قیمہ بنا کر یہاں پر میں اس کو فریز کر دوں گی فروزن ریسیپی فروزن کوفتوں کی میں آپ کے ساتھ آج ریسیپی شیئر کروں گی آپ اس جو ریسیپی ہے وہ ان فریش کو فریش کیوں ایک فریش کوفتوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے چونکہ فروزن ان کو فریز کر دیا تھا فریز کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو بنایا تھا تو آپ کے سامنے بلکل بھی نہ ٹوٹیں گے نہ خراب ہوں گے اور آپ کو بنانے کے لیے بھی آسان رہیں گے یہ دیکھیں یہاں پر فروزن جو کوفتیں ہیں فریز ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے جو پیاز ہے پیاز لیے ہیں تقریباً ڈیٹ بڑے ایک وار دو بڑے میڈیم سائز کے پیاز ہوں گے جن کو ہم نے فرائی کر کے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اچھے ان کو گولڈن برون کریں اور کرنے کے بعد ان کو آپ نکال لیں نکال لنے کے بعد جو آپ نے یہاں پر اب آپ کو میں لیسن اور باقی سی سے دکھا دیتی ہوں وہ بھی ہم نے ان کو فرائی کر لینی ہے ڈیفرنٹ طریقے سے ہم تھوڑے سے بنائیں گے لیکن آپ نے یقین کریں کس طریقے سے اگر آپ نے کوفت ایک بنا رہی ہے نا تو نیکس ٹیم آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے اور اتنے جھٹ پر بن جاتے ہیں نا بغیر تھکے اور بغیر زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بند بھی بہت اچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ برطن بھی نہیں آپ کے خراب ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیسن کے جو وہ لیے ہیں کہ پانچ سے چھے عدد لیسن لیے کہ جو وہ بڑے بڑے سائز کے لیسن ہے پیچھے پانچ سے چھے عدد مرچیں ہیں تین عدد بڑے ٹمائٹر ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے ان تینوں کو ان تین چیزوں کو ہم نے اچھے سے ہلکا سا آئل کے اندر فائی کر لینا ہے کہ جو ہمارے جو مرچیں ہیں وہ بھی اچھے سے فائی ہو جائے یعنی کہ تھوڑا سا ہو جائے پھر ہم نے ادرک ایڈ کرنا ہے کیونکہ ادرک جو ہیں وہ فوراں ہی فائی ہو جاتا ہے اور ادرک جب ہم بہت زیادہ فائی کر دیتے ہیں تو اس کا جو فلیور ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے ادرک ہم لاسٹ میں ڈالیں گے لاسٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور ٹمائٹر کا چھلکا جو ہے یہاں پر نرم ہو جائے گا اور ہم ٹمائٹر کے چھلکے کو اتار کے ہم اس کو اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے ان تمام چیزوں کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹمائٹر نکال لیں ٹھیک ہے اس ساتھ ان کا چھلکا اتار لیں آپ چھلکا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اتار لیں اتنی بھی جلدی نہیں ہے میرے بچوں کو بھوک لگی تھی تو مجھے تھا بس جلدی جلدی کھنیا پک جائے اور جزئی میں ریسپی بنانے پڑا ہوں تو ویسے ہی بچوں کو زیادہ بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے تو خیر یہاں پہ میں جلدی جلدی کھا رہی تھی کہ جلدی جلدی سے میں بنا ہوں تاکہ جلدی جلدی کھانا ریڈی اور بچیں کھائیں تو شلکا ہوتا رہے ہیں ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ہماری فرائی ہوگی ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد یہ جو اسی آئل کے اندر ہم نے جو فروزن کوفتیں ہیں ان کو نرم نہیں میں نے کیا ٹھیک ہے وہ بھی فریز ہی ہیں نرم کر کے نرم کریں گے تو وہ پانی چھوڑ دیں گے دھیلے ہو جائیں گے نرم کر کے ہم نے ان کو نہیں ڈالنا فروزن ہی ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے فروزن اس ایک سائیڈ پر جو کوفتیں ہیں وہ ہمارے فرائی ہوتے رہیں گے دوسری سائیڈ پر یہ جو تمام ہم نے چیزیں فرائی کی تھی گولڈن پیاز ہے ہری میچیں ہیں در اکلسن تھا کچھ دو بھی ہے نا اس سب کو ڈال کے ہم اس کا بنا رہیں گے مزیدار سے بہترین سا پیسٹ بنا رہیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دہیں بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اسے پیسٹ بڑا اچھا سا بن جائے گا چل کے آپ دیکھیں ہیں سائیڈ پر ٹوماتو کے چل کے وہ نہیں ایڈ کرنے وہ سائیڈ پر آپ نے رکھ دینے ٹھیک ہے وہ نہیں ڈالنے اس کو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہیں دہیں آپ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم بنا لیں گے بہترین سا پیسٹ لینج یہاں پر پیسٹ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں تھک سا پیسٹ بنا ہے اور یہاں پر اگر آپ جتنا پیسٹ اس طرح سے پیسٹ بنا کے نہ اگر آپ عام جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس طرح سے پیسٹ بنا کے نہ آپ اس کو فریز کر دیں اس کے کیوبز بنا کے ہیں جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ایک ہنڈیا اتنی بنا کے رکھنے یقین کہیں یہ اتنا مزے کا پیسٹ اور اتنی جلدی کوئی آپ کی ہنڈیا بنے گی اور اتنی مزے کی بنے گی نا اس پیسٹ کے ساتھ کے کیا ہی بات ہے مزا آ جائے گا یہاں پر جو ہمارے کوفتیں ہیں وہ ہم نے فرائی کر لی ہیں ٹھیک ہے فرائی کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا نا وہ ہم جو ہے یہ آئل ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو اب ہم اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے پہلے بھی تمام چیزیں بھونے ہوئی ہیں لیکن آئل میں آئل ڈال کے اس کو ہم مزید اس کی اچھے سے بنائیں کریں گے ٹھیک ہے جب تک چیزوں کو اچھی سے بنائیں امینا ناکلی سکون ہوئی ہے ہم ہم اس میں ڈالیں گے مسائل اس میں اب نمک ٹھیک ہے پر یہ ٹیسٹ دالیں گے میں نمک ڈالا ہے ایس ون ٹیبل سپون اس میں میں پسا ہوا سوخہ دنیا ڈالا ہے وہن ٹیبل سپون اس میں میں نے زیڑا ڈالا ہے آزہ ہاف ٹیبل سپون اس میں میں اگلونجی کا ڈالا ہے ایک پتہ یہ میں نے ایس پاڈک کرے ڈالا ہے اور ایک ہے یہ بری الائچی ڈال دیں ساتھ اس میں تین سے چار عدد long ہے؟ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے س paz Wię head 커� ایڈ دنے کے بعد ہلدی اہم نہیں کیا کوٹی لال میرچ ہے اس میں ہا ماں ٹیی بل سپن لائیں گے ہاف ڈی سپون ہلدی کا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ ساتھ میں نے ڈال دی کالی میرچ ہے؟ ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ کٹی اس نے ڈال کے تھا چکس yes whoیں وچے کہ اب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے لیکن یہ سپائسز میرے بالکل پرفیکٹ سپائسز ڈرے تھے بہت مزا آیا تھا سب میں بہت تعریف کی تھی اور اچھے سے جب ہم بھون لیں گے نا مسالے کو جب اس کا آئل رہدہ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی ڈال کر پھر ہم نے اس کو جتنا آپ کو گریوی اچھی لگتی ہے نا اتنے آپ نے اس میں پانی آئیڈ کرنا پانی ہے اس سے تھوڑا سے زیادہ پانی آئیڈ کریں گے کیونکہ اس نے مزید ابھی پکنا ہے پکنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے اچھے سے رکھ دیں گے کہ یہ اچھے سے مسالہ جو ہے اچھے سے رسٹ بز جائے یہ دیکھیں پھر سے اس نے آئل مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے جب مسالہ آئل چھوڑ دے آپ کو لگے کہ اب یہ ہماری گریوی بہترین سی ریڈی ہے then ہم اس میں فرائی ہوئے جو کوفتیں ہیں وہ آئیڈ کر دیں گے اتنی مزے کی گریوی بنتی ہے نا کہ کیا یہ بات ہے اور ہے نا جھٹ پٹسی آسان سی ریسیپی سمپل سے جو ہے نا طریقے سے یہ بن جاتے ہیں تو یہ ہم نے اس میں کوفتیں آئیڈ کی ہے کوفتیں ڈالا کر اس کو ہم مکس کریں گے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے اُبلنے کے لیے میں نے رکھتی ہیں کیونکہ کوفتوں میں انڈوں کا اُبلے و انڈوں کی تو مزے ہی آ جاتا ہے کیا یہ بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہلکی آنچ پہ کوفتوں کو ہم مزید پکنے دیں گے اور یہاں پہ ہمارے ایک بہترین سے کوفتیں یہاں آپ اپنے جو گریوی ہے وہ شوربہ آپ کم زیادہ اپنی مردے سے اگر آپ کو زیادہ شوربہ پسند ہے تو اس میں آپ مزید پانی پہلے ہی کوفتیں ڈالنے سے پہلے ہی اس کو پانی کو آپ نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ میں کو جائے ہوگا نہ اتنا پانی ڈال کے آپ نے پکا لینا دن آپ نے اس میں کوفتیں ایڈ کرنے ہیں اور باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے ببلے ہوئے انڈے ہیں وہ بھی ان کو چھل کے اتار کے اس کو آپ ایڈ کر دیں گے ہلکی آنچ میں اس کو ہم رکھیں گے مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے دھنیا اور کوٹی دھنیا ڈالیں گے ہری میچے ڈالیں گے ادرک بھی آپ بری بری کٹا ہوا ڈال سکتے ہیں تو یہ بہترین سے مزیدار سے ہمارے انڈے کوفتیں ریڈی ہیں ہے نا سمپل سی ریسیپی تو ضرور بنائیے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بنائے اور آپ کے گفتیں کیسے بنیں ہمارے گھر میں تو سب کو بہت مزایا یہاں پہ ہمارے گفتیں ریڈی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت حیال لکھیا کریں اور فیڈبیک دینے کی زحمت کر لیا کریں کہ کیا اچھا لگا کیا برا لگا تاکہ میں نیکس آنے والی ویڈیوز میں کو اپنی مزید اچھے سے اچھا کر سکوں تو اپنا بہت حیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا انشاءاللہ نیکس سمپل اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز یہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ جانتے رہیں مزیدار سی ریسیپیز اور انجوائی کرتے رہیں کچن فود لورز کے ساتھ مزے مزے کے کھانے تینکیو سو ماسٹے کیئر اور اللہ حافظ مزیدار سو ماسٹے کیئر اور مزیدار سو ماسٹے کیا